بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے ٹائٹینک بیری جہاز جو کہ 1912 میں 14 اور 15 اپریل کے درمیانی شب کو سمندر میں ڈوب گیا تھا اس کے متعلق اس جہاز کے مالک نے کیا دعویٰ کیا تھا دوستو یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بیری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تعدے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا اس حادثے میں ہلاک ہونا والے 1512 افراد شامل تھے ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھ ہیمٹن سے 10 اپریل 1912 کو کیا تھا اور یہ شمالی بحر اوکیانیوس میں ڈوب گیا اس کا ملبعہ اب بھی سمندر میں 3300 میٹر گرائی میں موجود ہے اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور پانچھے روز کی درمیانی شب اس میں سوات 1512 مسافروں کی زنگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گیا لائف بورٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر زندہ بس سکے چونکہ اس کے متعلق یہی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا اس لئے اس پر زنگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھی اگر لائف بورٹس زیادہ ہوتی تو سارے لوگ بس سکتے تھے کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً دو گھنٹے چالیس منٹ لگے تھے کہا جاتا ہے مرنے والوں کی تعداد 1512 سے بھی کافی زیادہ تھی کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ ٹکٹ کے بغیر اس پر سوار ہو گئے تھے جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں بچنے والوں میں سے کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا اس میں اکتوبر 1937 کو گوشہ تنہائی میں چل بسا دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان سمیت بیشتر حملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی اس کے بارے میں لائف بورڈ کے چلانے والے نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا یہ پہلے ہی آورلوڈ ہے اس پر تیراک پیچھے آٹ گیا اور کہا آل رائٹ بوائز گوڈ لک اینڈ گوڈ بلیس یو یہ جہاز کا کپتان 62 سالہ ایڈورڈ جان سمیت تھا دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹیفرڈ میں نصب کیا گیا ہے اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بیری جہاز تیار ہو گیا ہے اور اس کے مالک نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا اسے تو فانے نو تو کیا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا ناؤز بللہ یہ وہ دعویٰ تھا جو لنگر اٹھانے کے موقع پر اس کے مالک بروس اس میں نے کیا تھا اس نے ٹائٹینک کو جدید خوبصورت آرام دے اور مضبوط بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ مو زور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا دیوحکل جہاز بھی ممکن ہے کہ کنارے نہ لگ سکے یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوا ٹائٹینک نے اپنی تخلیق کے بعد محض چار دن کا سفر ہی کیا اور قیامت تک کے لئے غرور کرنے والوں کے لئے عبرت کی نشانی بن گیا دوستو اسی ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لئے ایک سب میرین اپنے ہمرا پان مسافروں کو لے کر بہرے اوکیانیوس میں غوتہ زن ہوئی لیکن وہ بھی ٹائٹینک کی طرح بہرے اوکیانیوس کے موجوں کی نظر ہو گئی اور واپس سطح پر نہ آسکی اس میں دو پاکستانی امیرزاد باپ بیٹا بھی موجود تھے شہزادہ دعود اور سلمان دعود اولپرز ترنگ ڈیری اومنگ کے ملکان ہیں امریکہ اور کینیڈا کے حکام عبدوز کو ڈونڈنے میں مصروف ہیں عبدوز میں پانچ افراد موجود تھے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لئے فی کا سٹکٹ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر فی سیاہ وصول کیا جاتا ہے جو پاکستانی روپے میں تقریبا ساڑھ سات کروڑ پے بنتا ہے اب اندازہ کریں یہ امیرزادے کس قدر مالدار ہیں کہ وہ اس سفر کے لئے پندرہ کروڑ پے ادا کر کے شامل ہوئے ہیں تازہ ترین خبروں کے مطابق وہ سب مرین ڈوب چکی ہے اور اس میں موجود تمام مسافر عبدی نیند سو چکے ہیں دوستو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس وقت اور جس جگہ پر موت لکھی ہوتی ہے چاہے سمندر کی گرائیوں میں ہی کیوں نہ جانا پڑے اور وہاں پہنچنے کے لئے خان اسے پانچ لاکھ ڈالر ہی کیوں نہ دینا پڑے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوتے سے شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ